اس کی یاد آگئے پتہ نہیں کیوں آئی مجیسر اگر فن سے یاد ہے کینگ وہ جو ہنری ڈی ایٹھ تھے وہ جو اس کے شکس پیر کا جو ہنری ڈی ایٹھ نہیں نہیں جو اس کے تھے ہنری ڈی ایٹھ جو ایکچول تھے چیوٹر کی بات کر چیوٹر جو ڈینسٹی تھی اس میں یہ تھا جب وہ اپنے مخالفین کو وہ مرواتے تھے وہ قتل کرواتے تھے اس کے لئے پہلے ضروری تھا قتل ہونے سے پہلے ایکس ہونے سے پہلے کہ وہ بادشاہ کی شان میں قصیدے پڑھیں ان کی دراز عمری کی دعائیں مانگیں تقریریں کریں اور ایڈمیٹ کریں کہ میری غلطی ہے جو بادشاہ جو قتل مجھے کہا رہے بادشاہ کو کوئی قصور نہیں ہے یہ میرا قصور ہے یہ بقیدہ تیڈیشن تھی اگر آپ اس وقت بادشاہ کی شان میں قصیدے نہ پڑھتے دعائیں نہ کرتے پھر آپ کو گرم پانی میں وہ ڈال کے مروائے جاتا تھا اگر آپ بادشاہ کی شان میں قصیدے پڑھیں تو کلھاڑے سے آپ کا سار کلام ہوتا تھا مطلب فوری یہ مرسی ہوتی تھی بادشاہ سلامت کی مرسی یہ تھی کہ کلھاڑے سے آپ کا سار کٹا جائے آپ کو گرم پانی کر کے ایک ایک آپ کی جو باڈی لیم بہنا اس کو کٹا نہ جائے تو وہی دور ہمارے پہ بھی ہے آج کل کہ ہر چیز کو عمر صاحب ہم نے مصبت کر کے پیش کرنا ہے بادشاہ سلامت بچائے ساتھ سور اوپے کے ٹیکسز لگے ہیں چورانوے عرب کے لگے ہیں لیکن پاسٹیف چیزیں بتانی آمیر صاحب یہ پھر عوام جانے کلھاڑا جانے اور بادشاہ سلامت جانے ہم تو بہتر پیش کر سکتے پہلے یہ ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب سے پہلے جب جو ہاں وزیراعظم تھے نواز شریف صاحب انٹر ہوتے تھے تو ہٹو بچوں شروع ہو جاتی تھی ان کے ساتھ دس پندرہ گرتے پڑتے کہیں پہ کسی کا ہاتھ میں جوتی تو کسی کا ہاتھ میں کپڑا تو کسی کا ہاتھ میں ان کے لئے ٹیشو وہ میاں صاحب آ رہے ہیں پول فاؤ جاتی تھی ایم این ایس تالیاں تھپ تھپ تو دھپ دھپ شروع ہو جاتی تھی آج جو میں نے دیکھا ہے عمران خان صاحب جسٹ ہی واکڈ ان کوئی بندہ ان کے ساتھ نہیں تھا کوئی حجوم نہیں تھا جسٹ اکیلے آئے ہیں اور آگے اپنے سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں مطلعہ وہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو پہلے والا حجوم تھا the good thing جو چین تھی ان میں دوسرا ایک نیا کلچر ہے عمر صاحب آپ بھی اس سے واقع ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کلچر کے پیچھے کیا کہانی مجھے تو پولٹیکل ایکانومی اور نظر رہی ہے ہر امینے نے جا کے بھئی ایک آگے ہیں وزیراعظم صاحب بیٹھ گئے ہیں ان کے کوئی کان میں ہر بندے کے پاس کچھ کہنے ہو کو مجود ہے عمران خان کے کان میں سرگوشی کرنی ہے اور وہاں پہ ایک ان کا یہ جو وہاں پہ کھڑے ہیں آپ کو فوٹوگرافر جو ہیں ان کو وہ وہ اینگل پہ کھڑا ہوگے جس نے عمران خان کے کان میں سرگوشی کرنی ہے میں نے اس کی کلک لینے اور پھر پانچ دس ہزار روپے اس امینے سے تصویر کا لینے ہے یہ پولٹیکل ایکانومی آف دا پارلیمنٹ بھی بتا رہا ہوں کہ وہاں بھی یہ سسٹم چال رہا ہے یہ فوٹوگرافر کی جو ہے نا پولٹیکل ایکانومی ہے اور امینے کی واردات ہے واردات ہے جنہوں میں کال کو ڈرینگ روم میں لگانے کے میں وزیراعظم کو بہت بڑا اہم کوئی مشورہ دے رہا تھا اور وزیراعظم دیکھا کتنا ہے یہ تقریب اہم اور نایات تھا وہ میری بات سن رہے تھے پھر کٹسی دکھانی پڑتی ہے ایک تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہر وہ ان کے امینے کے پاس نواز شریف کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوتا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہ کچھ ہو کہ ہر بندہ ہماری طرح اٹھتا ان کا مشورہ دینے ضرور جاتا اور عمران خان صاحب کہنا پوسی پتریں کہنا پوسی تھی بٹا ہے وہ جو بھی کہیں اور وہ جو فوٹوگرافریں سنوے اچھے خاصے کروڑ پتی بن چکے ہیں اسی طرح کی تصویریں لے لے کے اور امینے اس کو بیچ بیچ کے یہ تو پولٹیکل ایکانومی ہوگی انسیرس ایشوز عمر صاحب آج تین ایشو تھے اہم جو میں سمجھ جو سب سے بڑا جو اچھا شارٹ کھیل ہے آج انہوں نے وفا چودر صاحب کو کریڈٹ دیں عمران خان کو دیں یا اوورال حکومت کو دیں وہ یہ تھا کہ بہت بڑا یہاں پہ پوزیشن کے ہاتھ میں ایک ایشو آگیا تھا آج انہوں نے ایشو ٹھاک انہوں کے موں پہ دے مارا ہے سر وہ ساری سیچویشن ڈیفیوز کی ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان جو ہیں یا باقی جو بہت سارے انہوں نے یو ٹرن لی ہیں ایک یو ٹرن عمران خان اس پہ بھی لیں گے کہ ہم دھاندلی کمیشن نہیں بناتے بیگ ایشو جس کو پوزیشن لے کے چل سکتی تھی اور حکومت کے لئے پرولم پیدا کر سکتی تھی ان کے پروں پر پڑ گیا ہے پانی کیونکہ جو ہی وہ ہوئے ہیں شامد کرشی صاحب کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا جناب کہ آپ نے اس کی دھاندلی کمیشن کی بات کی تھی ہم اس کو کرنے کو تیار ہیں ویسے ہم لوگ وہاں مسٹ کر رہے تھے ان کو چودن عصارلی خان صاحب کو بات کا بتنگر بنا دیتے ہیں شامد کرشی صاحب بھی ماشاءاللہ جو بات وہ ایک منٹ میں ہو سکتی ہے وہ بھی میری طرح پورا آدھا گھنٹہ گھنٹہ لگاتے ہیں ایک دو دفعہ ان کو عمران خان نے کہا بھی ہے کہ یہ ہر وہ بات کہے ختم کریں مطلب ہے جب ہم نے کمیشن بنانا ہے تو انہوں نے کا سر درہ ٹھہرے تو تمہید بننے کیا ضرورت میں درہ ٹھہرے میں درہا تھوڑا سا پورا مجمع کو ساتھ ملا لوں تو اس کے بعد پھر بات کریں ان کے نان کے جو نا وہ سیفلی خان جو بولی وڈ میں نا ان کے کزن ہے وہ ایک فلمی بیک گراؤنڈ ہے وہ آتے ہیں عمران خان نے ایک دو دفعہ کوشش کی ہے شامد کرشی صاحب کو سنبھالنے کی کہ حضور اتنی لمبی تمہید کی اتنی بڑی لمبی دو گھنٹے کی پرسیڈن کی کیا ضرورت ہے جب ہم مان چکے ہیں کمیشن بنانے تو بنیں بارہ انہوں نے فوریت اور فواد چودری صاحب نے کھڑے ہوئے انہوں نے بھی بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر فواد نے اچھی بات کی وہاں کے جناب کہ آپ لوگ جو ہمارے روپر شرائط راکھ رہے ہیں کہ حکومت کا وہ ہونا چیئرمین نہیں ہونا چاہیے ہمارا ہونا چاہیے ہمارا نہیں تو آپ کا ہونا چاہیے اس نے کہا یہ کمیشن ہمیں جو ملا تھا دھاندلی کمیشن چار سال ہم نے سڑکوں پر آ کے زلیل ہو کے اپنے بندے مروا کے دوسرے لفظوں میں یہاں گولیاں کھا کے نہ ٹیئر گیس کھا کے جلوس جلسے کے بعد ملا تھا آپ لوگوں کو پارلیمنٹ کے اندر آپ کو یہاں بڑی عزت اور آنر کا ساتھ مل رہا ہے ایک چیز پر ان پر ڈیفرنس تھا کہ اس کا چیئرمین کمیٹی کا کون ہونا چاہیے اپوزیشن کا ہونا چاہیے اور کچھ نہیں ملا تو انہوں نے یہ ایشو بنا لیا مر یہ بتائیں کہ جو یہ ایک بنا رہے تھے آفر کر رہے تھے تو یہ کیا اپوزیشن کا چیئرمین بنا رہے تھے جو پانیمان کے اوپر جو کہہ رہے تھے بنانے کا جو ٹیو آرز بھی دو نمبر سے تھے تو وہاں بھی اپنا چیئرمین لگا رہے تھے اپنا لگا رہے تھے وہ تو خیر انہوں نے بات کی اور اچھی بات کی کسی اپوزیشن کے بینچے سے کہ انہوں نے کہے ہمیں آپ اپنے میریٹ پہ جاج نہ کریں آپ اپنے میریٹ پہ جاج کریں کہ آپ لوگوں کیا اچھی روایات دینی چاہیے میں ایسے میرا تو یہ بھی تھا کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے دھاندلی کمیشن بننے سے حرکہ مطالبہ بھی ان کا ہی تھا ان کا تھا ان کا یہ خیال تھا کہ یہ نہیں بنائیں گے سو اٹوز گوڈ موو آن دا پارٹ آف گورنمنٹ کا فوری طور پر انہوں نے مان لے ایک تو یہ چیز دوسری جو ہمیں بے لیے تھوڑا سا آپ بھی ہوتے ہلٹ ہوتے شاید کیونکہ ہم تھوڑا سے اوڈ سکول آف تھارٹ سے ہم بلانگ رکھتے ہیں وہ اختر منگل کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا اصد کیسر صاحب نے سپیکر صاحب نے یا امران خان صاحب نے یا میں کہتا ہوں ان کی پارٹی نے یہ بلکل وہ ڈہم کیئر ایٹی چود ہوتا ہے نا بھئی ایک بندہ ان کی ویدر وہ لائک ہی مرناٹ اس کی پارٹی اس کی پولٹیکس وٹیور جو بھی ہے اب یہ دیکھیں کہ وہاں بلوچ آپ کے پاس اختر منگل کے آنے سے آپ کی پارلیمنٹ کی عزت بڑی ہے اس کا بڑا ہے بلوچستان آپ کے قریب آیا ہے بلوچوں کو اگر تھوڑا سا آپ قریب لانے میں ان کی آواز سنی جا سکتی تو اختر منگل ایک بڑی آواز ہے اس کو عزت دینے کی بجائے the way he is being insulted the way he has been اس کی ہمیلیویشن کی کہ میرے لئے تھوڑا سی دل میرا یہ دکھا ہے اس بات پہ کہ اصد کیسر صاحب کو اگین جیسے ہاؤس آپ دیکھ رہے ہیں وہ بچارے کیا کریں نہ کہ وہ نیو کمر ہیں ان کے لئے ان کا چوئیس ہے فیرہ نف کہ اب انہوں نے کھڑے ہو کے بات کی اب ان کے لئے اہم مسئلہ عمران خان کے لئے وہ مسئلہ اہم نہیں ہے اور اس پہ بہت سارا مسئلہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے لئے پرابلم کریئٹ ایک پروٹیکل پوزیشن لے گی اس پہ پوزیشن لے گی اس پہ کچھ اور لوگوں نے بات ہے روحیلس کرنے بھی بات کی دے گا لوگوں نے انہوں نے خود ایشو ایک دے دی ہے جیسے ابھی کوئی بات ہو رہی تو آمر کہہ رہے تھے یہ تو میں نے کہا جناب کے کچھ ایشوز میں جو انشاءد آنے والے دنوں میں کتنے بڑے ایشو نہیں ہوگی انہوں کا سبر کریں پی ٹی اے انشاءاللہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایشو میڈیا کو دیا کریں روزانہ کوئی بڑا سندھ میں آپ پوزیشن جو پیپس ان میں جان پڑ گئی ہے نمبر وان کے جناب کے بنگالی مسئلے کو لے کے ہم آگے چلیں گے اس کے بعد ادھر بلوچستان کے لئے بڑا سنسٹی ایشو ہے ایون کے پی کے لئے امران کو شاید نہیں پتا کہ ہمیں بہت سارے جی پشتونوں کے ہم تو سمجھتے تھے پشتون خوش ہوں گے پشتون سب سے زیادہ ریکٹ کر رہے ہیں کہ جناب کے ہمارے کا اور باہر تباہ ہوئے ہیں بلوچستان پر ریکٹ کر رہے ہیں ایون آپ کو پنجاب میں ابھی آگے روحیل ایسگر نے تھوڑا سی بات کہ آنے والے دنوں میں ایشو بنا سکتے ہیں وہاں سے بن سکتا ہے وہ سندھ سے تو وہ تو بیٹھی ہو جو پیپس پارٹی وہ تو کہہے کہ آپ بنگالیوں کو جو دے رہے ہیں آپ ہمیں مینالٹی ملانا چاہتے ہیں ان کے ایشوز پرانے ایمکی ایمورس سے جو ان کا مسئلہ چلتا رہتا ہے سو امران خان نے جو لوز بال کیا اس پہ اکتر مینگل نے بڑا پولائٹ انتاز میں کہا کھڑے ہو کے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا بڑا انہوں نے کہنا کہ ہمیں تھوڑا سے امران خان صاحب اس کو کلیریفائی کریں کہ ان کے ذہن میں کیا ہے ایکسپلین کریں کہ ان کو افغانیوں کو نیشنلٹی کیسے اور کیوں دی جا رہی ہے اور اس کے لئے ہمارے کنسننز گوھر کی ہیں وہ خیر اچھا چیز ہے جو کہ امران خان صاحب انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے جو ان کے ساتھ معاہدہ کر کے اکتر مینگل کی پارٹی جو آئی ہے اس کی آخری شک یہ ہی تھی کہ افغانی جو یہاں پہ گئے واپس بھیجا جائے گا خیر اچھا کہ امران خان خود کھڑے ہو اس پر یہ کام مجھے یاد ہے یوسرزہ گلانی کرتے ہوتے نواز شریف صاحب نے کبھی نہیں کیا کہ تنقید آرہی ہے تو آپ کھڑے ہو کھو خود جواب دیں امران خان نے خود جواب دیا اچھا کیا لیکن امران خان نے اس کا ہیومنٹیرین پہلو دیکھا ہے اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو امران خان کی کوالٹی ہے جو اور پاکستانی کسی پولٹیشن میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ پاکستان کا ہو رہا ہو تو وہ آپ کو یورپ کو مثال دیتے ہیں وہاں فیٹ نہ ہو رہا تو آپ کو چائنہ کے مثال دے دیں گے چائنہ سے کوئی نہیں انہوں کو مل رہا ہوتا تو ڈنمارک کی دے دیں ڈنمارک کی کوئی بندہ نے ملتا تو وہ امریکہ کی دے رہے ہیں میں کسی اس پہ اس پہ ٹوٹر پہ کوئی مزاق دیکھ رہا تھا کہ بھئیہ کے وقت دنیا کے دس سسٹمز کو مثالیں دیتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا پاکستان میں کون سی مثال آپ نے آگے ہو سکتے ہیں آپ کے نظرین تو عرب بڑے آئیڈیل ہیں عرب ورڈ بڑی آئیڈیل ہیں بڑی مطلب ہے ورث فالونگ ہے کہ شہریعت جو دے رہے ہیں جرمنی دے رہا ہے برٹن دیتا ہے یا دیگر ممالک دے رہے ہیں آپ پھر ان کی مثالیں دے رہے ہیں عمران کھان نے ان کی مثال کیوں نہیں دی سعودی رہے پہ کسی کو دیتا ہے شریعت سے جہاں گئے ہوئے ہیں کوئیت نے دیئے عراق نے دیئے آپ کی بہرین نے دیئے قطر نے دیئے وہاں تو پاکستانی کو مسکین کر کے ٹال دیا جاتا ہے انہوں کو تو بچے بھی نہیں پڑھ سکتے ان سکولوں میں جہاں پہ ان کے اپنے بچے پڑھتے ہیں یوروپ کی مثال اس وقت ہمیں یاد آتی ہے کہ جب ہمیں کوئی پاکستان میں کوئی غلط چیزیں جسٹیفائی کرنی ہوئی یاد رکھی گیا ہم یوروپ کے لیول پہ جا کے چیزیں نہیں پروائیڈ کر سکتے ہیں یوروپ کا کور لے لیتے ہیں آج عمران خان کو مثال دینی چاہیے تھی عرب دنیا کی کہ جناب یہ جو جی سیون کنٹری ہیں جو جی سیون جن کو گلف کنٹریز کہتے ہیں ساتھ وہ پاکستانیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے ان کا سر وہ آپ کو شریعت دیتے ہیں وہاں تو سعودی عرب نے ایک وہ نکالا تھا نوٹیفیکیشن نکالا تھا کوئی سعودی وومن جو ہے وہ پاکستانی اور تین چار اور ملکوں کے نام لکھے تو ان مردوں سے شادی بھی نہیں کر سکتی اس معاملے پہ عمران خان ان کی نسال نہیں دیتے اس معاملے پہ یوروپ کی دیتے اور یوروپ کا ایک اور مسئلہ جو عمران خان صاحب کو میرا کہلہ ہی ہوپ سمجھتے ہیں کہ جرمنی کی وہاں پہ پاپولیشن ان کے پاس جو ان کی ینگ ان کی جرنیشن اتنی زیادہ نہیں ہے انہیں کام کرنے کے لئے بندہ چاہیے ان کو مین پاور چاہیے وہ کوئی دل سے نہیں دے رہے اکنومک ریزنز ہیں ان کی وہ اپنی محبت پیار ہیمیٹرین اپنی جاتے یورپین کی ایجنگ پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے نیا کام کرنے کے لئے بندہ نہیں ہے جو ارنگ کریں ٹیکس دیں اور ان کے جو بڑھاپے کی ویل فیر سٹیٹ اس کو کریں ان کے اکنومک ریزنز ہیں ہمارے ہاں تو آپ کا یہاں پہ ہلاکوں سے زیادہ کروڑوں لوگ جو ہیں آپ کے جاپ لیس ہیں آپ کو تو مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو نیو پاپولیشن چاہیے نئے لوگ چاہیے جو پاکستان ایکانومی میں آکے کنٹریبیوٹ کریں ہمارے ہاں تو جو پہلے مجود ہیں ان کو نوکری نہیں دے پار خیر عمران خان صاحب کرو میں اس پر لاس بات کروں پھر آپ اس پر ٹیکسز پر آپ بات کیجئے کہ صدمر صاحب پر بھی کر رہیں گے پھر کہ جب انہوں نے عمران خان کے ان الفاظ کے بعد کھڑے ہو کے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کو عصد کیسر نے ان کو ان کو بات نہیں کرنے دی ان کو فورم نہیں دیا اور انہیں واک اٹ کر کے ان کو اکیلا بلوچ وہاں سے واک اٹ کر یہ سوال جی ہے عمران خان صاحب سب سے زیادہ ووکل تھے بلوچوں کے ایشو پر بات کرتے تھے یاد ہے آپ کو عمران خان کو کھڑے ہو کے کہنا چاہیے تھا اپنے سپیکر صاحب کے حضور ایکسیلنس ان کو بولنے دیں ایک بندہ بلوچستان سے اگر آ گیا ہے اس کے ایشوز لے کے ان کی کنسانس ہیں بلو ان کی اکھوان ایشوز پر آپ اگر اختر مینگل کو بھی نہیں بولنے دیں گے ہاؤس میں تو کسی لیے آپ پھر بلوچستان کو اپنے ساتھ رکھنے کی باتیں کرتے ہیں ہاؤس کس کام کے لیے ہوتا ہے ایک بندہ اپنے اپنی کنسانس بتانا چاہتے ہیں سب سے زیادہ افیکٹڈ آپ کا بلوچستان ہے بلوچستان جو آئے ہیں ان کا سب سے ایمپیکٹڈ ان کا کس پہ آئے ہیں سر بلوچستان پہ آئے ہیں آپ کے کے پی کے پی پہ آئے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں ان کو بات نہیں کرنے دے رہے کیونکہ امران خان نے بات کرتی ختم کر رہے ہیں سر یہی رویے آپ کم از کم نواز شریف صاحب کو یہ کہیں اچھک زہی جب کھڑے ہوتے تھے ایاز صادق ان کو ٹائم دیتا تھا کہ علائی ہے ہمارا آپ کا علائی کھڑے ہو رہا ہے آپ سے وہ کوئی وزارتیں نہیں مانگ رہا آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا وہ ایک ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہے کہ ہم اخوانیوں کی وجہ سے وہ سفرڈے لٹ ہمارے بلوچوں کے کنسانس ہیں اس کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اسد کیسر نے بات نہیں کرنے دی سو میں اس پہ اس پہ ختم کرتا ہوں کیونکہ بات بڑی لمبی ہو گئے بجٹ پہ بات میں کریں میں اس پہ کوئی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان کا بھی جو یہ انسانی پہلو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اخلاقی طور پر بھی بڑا اچھا ہے اور یہ اس پہ قانون بھی انہوں نے جو مثال دی انیس سو کافن کا وہ بھی اگزسٹ کرتا ہے کہ جو